اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں انس کمپیٹر اینڈ گرافکس آج میں آپ کو کورل ڈرامے بیسٹ 3D ڈیزائن بنانا سکھاؤں گا اگر آپ یہ ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں پورا جاننا چاہتے ہیں اس کو بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیں ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل انس کمپیٹر اینڈ گرافک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے یوٹیوب پہ آپ اوپر لکھئے گا انس کمپیٹر اینڈ گرافک جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے اوپر میری یہ اریجنل فوٹو لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی میرے نیم لکھا ہوا ہے انس کمپیٹر اینڈ گرافک اس کو یہاں سے سبسکرائب کر لیجئے آپ اسے کھول کے اوپن کر کے نیو ویڈیوز نیو ویڈیوز انجوائے کر سکتے ہیں کورلٹر اینڈ گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے لیٹسٹ گرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ سارے لوگوں میں نے بنانے سکھائے ہیں جیسے آپ کو نظر آتے ہیں ان ویڈیوز کے پورا میتھرڈ سکھایا گیا ہے کہ یہ کیسے بنیں گے آپ وہ دیکھ کے اسے بنانا سیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں کورلڈرہ نائن کا یوز کروں گا میں نے یہاں اپنا کورلڈرہ نائن اوپن کیا جیسے اب اوپن کریں گے تو آپ کو بلینک سکرین دکھائی دے گی کچھ اس طرح سے تو آپ نے یہاں پر جانا ہے فائل میں فائل میں جا کے آپ نے کنٹرول اینڈ پریس کرنا ہے یا نیو کے اس پر کلک کر دینا ہے دیکھیں میں نیو کے اس پر کلک کیا ہے دیفولٹ سائز کا جو ہے یہ پیپر یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اس کا سائز ہے لیٹر یہ لیٹر سائز کا جو شیڈ ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے تو چلیے ہم اس کے اوپر ڈراؤ کرتے ہیں اپنا 3D لوگو جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم 3D لوگو بنائیں گے تو چلیے شروع کر دیتے ہیں میں نے بیزئر میں نے بیزئر ٹول لیا اور میں نے اسے تھوڑا سا زوم کر لیا تاکہ آپ کو صاف نظر آئے بیزئر ٹول لیا یہاں کلک کیا اور ایک کلک کیا میں نے یہاں اور پھر ایک کلک کیا میں نے یہاں پر اوکے پچھلی ویڈیو میں میں نے پورا بیزئر ٹول کا ٹیٹوریل بتایا تھا کہ یہ کیا ہے کیسے یوز کرتے ہیں تو آپ اسے دیکھ کر اسے یوز کرنا سیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں اور آپ نے اسے اٹھا کے کر دیا یہاں پر اور اسے اٹھا کے کر دیا یہاں پر دوسری لین کو آپ نے کرنا ہے convert to curve اور اس کو آپ نے کرنا ہے یوں نیچے والی کو کرنا ہے آپ نے یوں اوکے تو کو انہیں تھوڑا سا چھوٹا گیا اور اس کو انہیں نیچے والی کو تھوڑا سا بڑھا کر دیا ایسے کچھ اس طرح سے اوکے دوستو یہ ہماری leaf کی شکل کا ایک بن گیا ہے اسے آپ یہاں اسے ہم نے یہاں کر لیا اوکے تو دوستو اس میں ہم نے ایک effect create کرنا ہے 3D effect یہاں کلک کیا اوکے اور اسے ہم نے کر دیا ایف 10 کا بٹن دبانا ہے اور اس سے آپ نے کر دینا ہے convert to curve اور یہاں سے کرو کر لینا ہے اوکے اوکے کلپ اوکے ڈی کا بٹن دبایا اس کی اوٹلین کو نن کر دیا اسے ایف 11 کیا اور یہاں پہ میں نے چوز کیا اسے سیان اور نیچے کیا بلو اور میں نے اسے کر دیا 90 اوکے دیا اور یہاں رکھ دیا اوکے دوستو دیکھیں یہ میرا 3D create ہو گیا ہے 3D leaf سا میں نے create کر لیا ہے یہ اب ایسا ہی آپ کو ایک نیچے لے کے آنا ہے ادھر ادھر لانکہ right click کرنا تو یہ duplicate ہو جائیں گا اس سے آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے جتنا آپ کرنا چاہیں میں بڑھا کر لیتے اوکے دوستو جیسی یہ create ہوگا آپ نے اس کی outline کو کر دینا یہاں سے non اور اس کی بھی کر دینا آپ نے non ٹھیک ہو گیا اس کے ہم color change کر لیتے ہیں f11 کی یہاں پر ہم کر لیتے ہیں orange چکر لیتے red orange اور red اور اور ہم نے کر دیا ہے orange نیچے red 90 d کر دی کر دیتے ہیں یہاں orange نیچے کر دیتے ہیں red اس کی کر دیتے ہیں 180 f کر دیتے ہیں دیکھیں یہ 3D create ہو گیا ہے اب ہم نے اس کر نا ہے f 11 کیا اس سے اکی اب اس کے سینٹر میں کچھ بھی لگا لیں میں ایک circle ڈراؤ کرتا ہوں یا پھر چلیں circle ڈراؤ کرتے ہیں اٹھا کر میں یہاں پر اوکی میں یہاں پہ ایک circle ڈراؤ کیا چھوڑ دیا اوکی اس میں ہم بھی ایک یہاں click کیا یہاں click کیا اس سے کر دیا white یہ اس سے کر دیا black یہاں بھی ایک black کی لگا دیتے ہیں اوکی کیا اس اس سے ہم نے کیا یہ دیکھئے یہ logo ہمارا create ہو گیا کتنا پیارا logo ہمارا create ہوا ہے اس میں اپنی تصویر بھی لگا سکتے نیدے سے فوٹو لگاتا ہوں میں نے import کرنی ہے میرے جہاں سے میری فوٹو پڑی ہے وہاں سے اپنی فوٹو اٹھانی ہے اگ 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 دوستو میں اپنی یہاں سے فوٹو اٹھائی جیسے بھی آپ اسے خوبصورت بنانے چاہتے ہیں بنائیں آپ color کریں اس میں بھی better سے better جیسے میں نے تو آپ کو صرف example دی ہے اسے دیکھ کر آپ جو مرضی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ لگاتا ہوں اپنی فوٹو لگاتا ہوں دوستو اسے میں کنٹرول جی کیا اسے میں کنٹرول جی کیا اور میں نے یہاں سے اس کو پہلے میں سرکل میں لے آتا ہوں اسے سرکل میں اچھ رہے گی فوٹو تو یہاں سے میں اسے سرکل ڈراؤ کیا ایک سرکل میں ٹو پہ رکھ ہوں اور میں اس کو میں نے شفٹ پیج اپ کیا شفٹ پیج ڈاؤن کر اس میں پاور کلپ کر دیا اوکے اور یہاں پر لائے میں اسے یہاں پر لائے میں اسے کر دیا ہے بلیک اوکے دوستو یہاں میں میں اسے چھوٹا کیا اور یہاں پر لائے سے میں نے تھوڑا سا دیکھیں دوستو کتنی پیاری میں نے ایڈیٹنگ کی ہے اس میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں آلٹ